موسیقی شامدید ناظرین ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے آج کی اس پروگرام میں کرنڈ میڈیا کی کیا سرخیاں ہیں اس پر ایک نظر دالتے ہیں سسلسی امتیانات کا اختتام سنیر ریچور کے لیے سونے کے تاجر کو دعوت کرشنا ندی میں ایک لاکھ بیس ہزار کیوسک پانی کا بہاؤ سسلسی امتیانات کا اختتام کوویٹ کی وجہ سے اس سال سسلسی کے لیے دو پرچاجات کی تشکیل و ترتیب عمل میں لائی گئی تھی انہی جولائی کو پہلا پرچا منخط کیا گیا تھا جس میں مضامن سائنس ریاضی اور سماجی سائنس شامل تھے آج بائی جولائی کو دوسرا اور آخری پرچا منخط کیا گیا جو زبانوں پر مشتمل تھا ریچور دلے میں اٹھائیس ازار ایک سو بیس طلبہ نے اندراج کرایا تھا آج دلہ بھر میں ستائیس ازار نو سو اٹھاسی طلبہ نے امتیانات میں شرکت کی جبکہ ایک سو بتیس طلبہ غیر حضر رہے امتیانات کے مراکز میں تمام انتظامات کیے گئے تھے طلبہ کی صحت کی جات کے ساتھ ماسک اور ڈسٹنس کا بھی خیال رکھا گیا تھا آج امتیانات کے اقتیانات کے بعد طلبہ جب مراکز سے باہر نکلے تو ان کے چہروں پر ایک خوشی اور اتمنان دیکھا گیا سنیرے ریچور کے لیے سونے کے تاجر کو دعوت صاف سترا ترخیہ افتہ سنیرہ ریچور یعنی گولڈن ریچور کے لیے گولڈن مین کہلانے والے ڈاکٹر بومن علی بابو کو القاسمبلی ریچور سے حصہ لینے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے یہ بات ڈاکٹر بومن علی بابو ابیمانی گڑا سنگا کے عودے داران سید لیاخت حسین اور جاوید خان نے کہی یہ دونوں آج تک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر بومن علی بابو سونے کے ایک بڑے تاجر ہیں ان کی اٹیکا گولڈ کمپنی کے ذریعے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار فرام کیا جا رہا ہے ساتھ ہی سماج اور معاشرے کی مدد کے لیے کئی کام کیے جا رہے ہیں دکھی بے سہارہ غریب اور مستقفرات کی مدد کی جا رہی ہے بابو فانڈیشن کی جانب سے اب تک وقالت کی تعلیم پانے والے تین ہزار مالی تاؤن کیا گیا ہے ملک بر میں آٹیکا گولڈ کمپنی کی دو سو چہرے سی شاخیں خائم ہیں اور ڈاکٹر بومن علی بابو کو سیاست کے لیے کئی حلقہ جات ہیں ان میں ریچور بھی ایک ہے ان کے کئی فلائی کاموں کو دیکھتے ہوئے ہماری یعنی ڈاکٹر بومن علی بابو ابیمانی گڑا سنگا کی یہ خواہش ہے کہ وہ حلقہ اسمبلی ریچور سے آنے والے انتخابات میں حصہ لے تاکہ ریچور اور یہاں کی عوام کی محصر ترخی ہو سکے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر بومن علی بابو عوام پر جو خرچ کر رہے ہیں وہ سیاست میں کمایا گیا پیسہ نہیں ہے بلکہ تجارت اور محنت کے ذریعے کمایا گیا ذاتی پیسہ ہے اگر وہ حلقہ ریچور سے امیدوار بنے تو اور ساٹھ ہزار دلی توٹر تھے لہذا یہ حلقہ میں مسلم امیدوار کو جتانہ بہت ضروری ہے گوشتہ اسمبلی انتخابات میں جن لوگوں نے مسلم امیدوار سید یاسین کو ہرایا تھا وہ چاہتے ہیں کہ اس حلقے سے کوئی مسلم رکنے اسمبلی نہ بنے تاکہ ان کے لئے راستہ ہمیشہ صاف رہے لہذا دلیت اور مسلم نوجانوں کو اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر محمد اسماعیل، عبدالواہید، محبوب بیک، بیمنہ، امریش، افسر بابا، خاسم اور دیگر بھی موجود تھے کرشنا ندی میں ایک لاکھ بیس ہزار کیوسک پانی کا بہاؤ کرشنا ندی کے اوپری علاقوں میں زبردست بارش کی وجہ سے کرشنا ندی میں پانی کا زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے علمٹی ڈیم اور نارینپورر ڈیمپ میں دونوں ڈیمپ بھر چکے ہیں جس کی وجہ سے کرشنا ندی کے سائلی علاقوں میں آباد افراد کو الٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آج ندی میں ایک لاکھ بیس ہزار کیوسک پانی بہایا جا رہا ہے لہٰذا دریائے کرشنا میں دقیانی کی صورت سامنے آ سکتی ہے لہٰذا وہ اپنے اپنے مکانات کو خالی کر کے ندی کے سائل سے دور رہیں